شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا اور آپ کی وائف کا آپ لوگوں نے ہمیں یہاں پہ انوائٹ کیا نومل کے حوالے سے ہم نے تو بہت سنا تھا کیونکہ یہاں پہ خواتین کو امپاور کرنے کے لیے آج تک کسی نے کوئی کام نہیں کیا تو یہ فرس ٹائم ہے کہ آپ اور آپ کی وائف نے یہ قدم اٹھایا ہے یہاں کی خواتین کو امپاور کرنے کے لیے یہاں کی خواتین کو روزگار کے مواقع فرہم کرنے کے لیے آپ لوگوں نے جو اقدام اٹھایا ہے وہ قابل تحسین ہے اگر اس طرح خواتین کو امپاور کیا جائے خواتین کو با اختیار بنانے کے لیے اور خواتین کو روزگار کے قابل بنایا جائے گا تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ خواتین خود روزگار کے قابل بن جائیں گی اور وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکیں گے کیونکہ آج کل ترقی کا دور ہے زمانہ ترقی کر گیا ہے جدید دور کے تقاضوں سے ہم نے اپنے خواتین کو اپنے علاقے کو روشناس کروانا ہے اور یہ بھی بالکل اسی کے کڑی ہے کیونکہ نومل جو ہے وہ گلگت بلدستان کا گلگت شہر کا مضافاتی گاؤں ہیں یہاں پہ کسی کے توجہ بالکل نہیں رہی ہے گورمنٹ کو جو کام ہماری گورمنٹ کو کرنا چاہے تھا جو کام خواتین ممران اسیمبلی کو کرنا چاہے تھا وہ کام آج آپ لوگوں نے کیا ہے تو یہ اس کی یعنی ہم جتنی تعریف کریں کم ہیں اور اس قسم کے اقدامات مزید اٹھانے چاہیے کیونکہ یہاں پہ بھی خواتین ہیں پڑی لکھی خواتین ہیں ہنرمن خواتین ہیں ان کو مواقع فراہم کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے آج کا جو ایونٹ ہے آپ لوگوں نے خاص کر خواتین کے لیے جو رکھا ہے یہاں جو مارکیٹ آپ لوگوں نے بنائی ہے بہت زیادہ اس کو میں اپریشیٹ کرتی ہوں یہ کام جو ہمارے خواتین ممران اسیمبلی کو کرنا چاہیے تھا کیونکہ خواتین کو پلیٹ فارم دینا ان کی ذمہ داری ہے ان کے منڈیٹ میں آتا ہے لیکن یہاں پہ جو لوکلز ہیں جو پڑی لکھی خواتین ہیں میڈم فیزہ کا اور سر آپ کا میں اس افرٹ کو میں اپریشیٹ کروں گی اور کہوں گی کہ بہت ہی اچھا آپ لوگوں نے اقدام اٹھایا ہے خواتین کے لیے ایک چار دیواری میں پلیٹ فارم مارکیٹ بنایا یہاں پہ خواتین آئیں گی جو بھی ان کے اندر ٹیلنٹ ہے ہنر ہے وہ یہاں سیکھیں گی اور اس کو سیل کریں گی بسم اللہ محمد اللہم سلی اللہ محمد اللہم بسم اللہ محمد